کرپشن کے ساتھ ساتھ سی پیک پروجیکٹ سے مہنگی بجلی بننے کا بھی ایلیس ویلز نے سوال اٹھایا مگر یہ ساری باتیں بھی کہ بجلی مہنگی ہے کرپشن ہوئی ہے صحیح سنت میں سرمایہ کاری نہیں ہوئی ہے ایلین جی سے بجلی کے پلانٹس میں کرپشن کے الزامات خود تحریک انصاف نے لگایا اور حکومت میں آنے کے بعد آرڈٹ کرانے کا دعویٰ کیا یعنی حکومت میں آنے سے پہلے بھی لگایا حکومت میں آنے کے بعد بھی لگایا اور کہا کہ ان کا آرڈٹ کرا کے تفصیلات عام کے سامنے لائیں اتنے بڑی ہم یہ مسئلے میں پڑے ہوئے ہیں مہنگی بجلی آبیس ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی چیز تو غلط کی ہوگی کہ سب سے سستی بجلی سے سب سے مہنگی برے سغیر میں بجلی اب ہم بنا رہے ہیں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے ان تمام پلانٹس کے اوپر آرڈٹ کا حکم دیا گیا ہے دو کا جو آرڈٹ ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور ایلن جی کے جو پلانٹس ہیں پنجاب میں یہ جو پلانٹس لگائے ہیں ان میں نیاب اس کی تحقیقات کا آغاز کر چکی ساری دنیا کے اندر کوئلے کے پلانٹ بند ہو رہے ہیں علود کی پھلاتے ہیں جب دنیا میں بند کر رہے ہیں تو یہاں کیوں لگا رہے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب بھی آپ اس کی تفتیش کریں گے اس کے پیچھے پیسہ بن رہا ہے جو پاور پلانٹس لگائے ہیں بھکی، حویلی بہادر شاہ، بلوکی، ساہیوال پورٹ، پورٹ کاسم صرف ان پلانٹس کی وجہ سے ایک روپیہ بتیس پیسے اضافہ ہوا بجلی کی قیمت اور یہ جو پلانٹس ہیں یہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی اس وقت اگر کہیں پہ بنا رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ یہ پی ایم ایلن کے پلانٹس لگائے گئے پلانٹس جو ہے یہ پیدا کر رہے ہیں سارے الزامات خود تحریک انصاف میں لگائے اور جب ایلیس ویلز کی طرف سے بات کی گئی تو چینی سفیر کا بھی جواب آیا کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم نے مہنگی ترین بجلی بنائی ہے سی پیک کے تحت بنائے گئے جو کارخانے ہم نے لگائے ہیں وہ دوسرے جو کارخانے لگائے گئے دوسرے ممالک میں سی پیک کے تحت ہی یا پھر چین کی سرمایہ کاری کے تحت اس سے سستے ہیں پاکستان میں لگائے گئے جو اس آرڈٹ کا اعلان کیا حکومت نے اس آرڈٹ کا نتیجہ آت تک سامنے نہیں آیا مگر ترین کے انصاف کی حکومت اپنا بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے انہی میں سے دو ایلن جی پلانٹس کو پرائیوٹائز کرنے جا رہی ہے بیچنے جا رہی ہے نیب نے کیا تیکی کات کی نہیں پتا مگر اب اس سے دو ارب دولار سے زائد کمانے کی توقع رکھتی ہے انہی ایلن جی پلانٹس سے ترین کے انصاف کی حکومت جب سی پیک پروجیکٹس کے تحت سڑکیں اور انفرائیسٹرکچر بن رہا تھا تو وزیراعظم عمران خان اس پر بھی تنقید کر رہے تھا دھائی کروڑ بچے پاکستان میں سکولوں سے باہر ہوں وہاں موٹر وے سے ملک نہیں بنتا قوم نہیں بنتی کہتے ہیں جی ہم سڑکیں بنا دیں گے بلٹ ٹرین بنا دیں گے انسان بنا دیں گے انسان قوم بناتا ہے قوم خود ہی بلٹ ٹرین بنا لیتی اور سڑکیں بنا لیتی ہے جپین کی سیکنڈ ورلڈ وار میں اور جرمنی کی ایک ایک پل گر گیا ایک ایک سڑک ختم ہو گئی لیکن کیونکہ قوم تھی لوگوں کے ذنوں کے اوپر سرمایہ کاری ہوئی تھی تعلیم دی تھی ان کو قوم پھر کھڑی ہوگی پھر پل بنا لیے تو ہم نے قوم بنانی ہے یہ جنگلہ بس سرویس وغیرہ بنانے تو یہ تو بعد میں بھی بان جائیں گے یاد رکھے قومیں کبھی نہیں بنتی اور جب امریکہ کی طرف سے تنقید آئی تو اسد عمر نے قوم کو بتایا کہ اس انفرائیسٹرکچر نے جو بجلی اور موٹروے بنے سی پہ کہتا ہے جو سڑکیں بنی اس انفرائیسٹرکچر نے پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھ دی ہے یہ بہت لازمی انہوں نے جو بات کی کہ پاکستان کا ڈیولپمنٹ آگے جو ترقی پاکستان کی ہونی ہے اس کی ترقی جو ہے وہ محدود ہو جائے گی اس سے یہ بلکل نہ صرف درست نہیں ہے بلکہ ان کا تجزیہ جو ہے وہ حقیقت سے مکمل طور پر مترادف ہے یہ جیسے میں نے عرص کیا کہ ہمارے جو پہلا فیز تھا جو سی پیک کا جو مکمل کیا گیا اس میں زیادہ تر انفرائیسٹرکچر کے اوپر اور انیجی پروجیکس کے اوپر تو ہمارے پاس ایک سنتی ترقی کرنے کے لیے ایک انفرائیسٹرکچر کی بنیاد آ گئی اور اس بنیاد کے اوپر پاکستان نے اب آگے کام کرنا ہے اور جو دوسرا فیز ہے سی پیک کا وہ جاہی اس طرح رہا ہے اس بات انہوں نے یہ بھی کہی تھی کہ اس سے جوب زیادہ نہیں کری بلکہ ٹھیک بات ہے انفرائیسٹرکچر انویسمنٹ جو شروع میں آتی ہے انفرائیسٹرکچر انویسمنٹ جو ہے وہ کیپٹل انٹنسیو ہوتی ہے یعنی سرمایہ بہت اس میں چاہیے ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جوب انٹنسیو نہیں ہوتی اس میں اتنی نوکریاں نہیں پیدا ہوتی لیکن جو اس کی بنیاد کے اوپر اس انفرائیسٹرکچر کی بنیاد کے اوپر جو سند لگے گی وہ جوب انٹنسیو ہوتی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ان سپیشل ایکنومک زونز کے اندر لاکھوں جو ہیں وہ جوبز پروڈیوس ہوں گی جس طریقے سے انویسمنٹ ہوتی ہی چلی جائے گی سو جوب کرییشن والا جو ہے دوسرا فیر منصوبوں پر جس انفرائیسٹرکچر پر شدید تنقید کی کہا یہ کرپشن کے لیے ہے جن میں شفافیت نہیں ہے یہ تو بننے ہی نہیں چاہیے آتیریک انصاف کہہ رہی ہے کہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے یہیں سے پاکستان کی ترقی کا سفر آگے شروع ہوگا یہ سب سیپیک کا منصوبہ شروع ہونے کے بعد کی باتیں ہیں منصوبے لگنے کے بعد کی باتیں ہیں جب یہ شروع ہو رہا تھا نوندیک نے اعلان کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ چائنی صدر پاکستان آ رہے ہیں عمران خان اسلام آباد میں دھرنا دے رہے تھے تو یہ شروع ہونے سے پہلے عمران خان صاحب کی کیا رہی تھی چین کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا میری دعوت پہ لیکن تحریک انصاف کے دھرنے کی بڑا سے وہ نہیں آیا اور جھوٹو اور جھوٹ بولنے والوں اور چین کا پریزیڈنٹ ہوئی نہیں آتا